بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد مبارک و سلم تمام دیکھنے والوں کو تمام سننے والوں کو ہمائیوں جمشید کی طرف سے السلام علیکم آج آخری عشرہ بڑی راتیں ہیں اور آج بھی ایک تاک رات اکیس تئیس پچیس ستائیس انتیس سے تاک راتیں ہیں لیکن گمان یہ کہ ستائیس کی رات سب سے افضل ہوتی ہے حالانکہ کسی بھی تاک رات پہ لیلت القدر ہو سکتی ہے اور لیلت القدر میں ہم جب اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں اللہ سے دعائیں کرتے ہیں لیٹے ہوئے کھڑے ہوئے نماز میں سجدوں میں جس حال میں بھی کرتے ہیں وہ دعائیں ایسے قبول ہوتی ہیں کہ وہ وہاں حضر جبریل علیہ السلام کے ساتھ ساری فرشتیں موجود ہوتے ہیں اور صبح جب فجر ہوتی ہے تو اس وقت سے لے کے فجر تک آمین بولتے ہیں اور جو آپ کی دعائیں ہوتی ہیں وہ قبول کی جاتے ہیں لیکن اب ذرا کو ذرا تھوڑی سیز میں مختلف بات کرنے جو میں نے آپ سے بات کی ہے یہ تو آپ سب کو پتائیے ایک دفعہ نہیں ہزار دفعہ سنا ہوگا آپ نے جس کو نہیں پتا اس نے گوگل بھی چیک کر لیا ہوگا اب ذرا بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جن کو لیلت رو قدر نہیں ملتی وہ کون سے بدنصیب اور بدقسمت ہیں جن کو لیلت رو قدر نہیں ملتی اور اس بات کا آج ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ میں یا آپ میں سے کوئی ان میں شامل ہے تو آج رات توہ ہی رات ہے اللہ سے مانگ لیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی سے فرمایا یا رسول اللہ اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا دعا کروں تو اللہ کے نبی نے فرمایا دعا کیا کرو اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں معافی کو پسند فرماتے ہیں مجھے بھی معاف کر دیجئے تو دیکھو آج اتنی بڑی رات ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم ان چار میں تو نہیں ہیں جن کو شب قدر نصیب نہیں ہوتی اور اگر ہم ان میں سے کسی کیٹیگری میں ہیں تو آج رات خوب اللہ سے دعا مانگیں گے سب سے پہلا جس کو شب قدر نصیب نہیں ہوتی وہ ہے جو مستقل نشا کرنے والا نشے میں سب چیزیں آتی ہیں شراب بھی آتی ہیں لیکن جو مستقل نشا کرنے والا ہو حدیث میں آتا ہے کہ اس کو شب قدر نصیب نہیں ہوتی دیکھونا قرآن میں اللہ نے کہا جو سود کا کام کرتا ہے جو سود کا کاروبات کرتا ہے جو سود کی بک کیپنگ کرتا ہے جو سود دینے والا سود لینے والا سود کی حفاظت کرنے والا سب ایسے ہیں جیسے ہیں اللہ سے جنگ کا اعلان اور ایک نشہ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں نشے میں ہو تو نماز نہ پڑھا کرو تو پسند نہیں ہے اللہ کو اور یہاں تک پسند نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ جو نشے والا ہے جو مستقل نشے کرنے والا ہے اس کو شب قدر نصیب نہیں ہوتی کوئی مشکل کام نہیں ہے آج کی رات بہت بڑی رات ہے ہمیں لگتا ہے مشکل ہے چھوڑنا جو ہم کسی بھی گناہ سے اپنے کو الگ کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہمارے سا شیطان ہے ہماری رگوں میں دوڑتا ہے وہ ہمیں یہ کنونس کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ کام اس بری عادت کو چھوڑنا بہت مشکل ہے حالانکہ تو مشکل ہوتا نہیں ہے لیکن دیکھو نا نقصان کتنا بڑا ہے کہ کتنی بدنصیبی ہے جس کو لیلت القدر کی برقات اور مافیاں اور توبہ نہ مل سکے تو آج کی رات ہے توبہ کرو دوسرا دوسرا وہ ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے یہ اللہ کی نبی کا فرمان ہے اچھا نافرمان وہ نہیں کہ کبھی کبھی لڑائی ہوگی وہ ہم سب کی ہوتی ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ کبھی انچی آواز سے بات ہو گئی بات میں سوری کر دیا ہمارے ساتھ تو بہت ہوتا تھا میری اور جنیت کی بڑی پٹائی کرتے تھے میرے فادر ہم بہت دونوں بہت شتان تھے تو پھر ہم جا کے ہمی سے شکایت کرتے تھے امی دیکھیں دیڑی ناچ کی طرح مارا ہے اور بڑا بڑی بڑا غصہ بھی کرتے تھے والدہ کے ساتھ لیکن پھر دیڑی ہم دونوں کو بٹھاتے تھے ایک کوئی سٹانگ پہ ایک کوئی سٹانگ پہ بڑے پیار سے سمجھاتے تھے پھر ہم تھوڑا بہت ہوتے بھی تھے تھوڑے نخری بھی کرتے تھے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے ایسا نافرمان جو مستقل نافرمان ہو مطلب جب کہتے ہیں نا کہ اپنی ماں کا دل تو دینے والا اپنی ماں کا دل چید دینے والا ابھی مجھے کسی نے ابھی کے کوئی واقعہ ایک میں میرے پاس کچھ میرے پاس کچھ لوگ آئے میں نے کہا ہمارے آپ بھائی کو سمجھائیے جائدات کے معاملے میں ماری ماں پر ظلم کرتا ہے مہاری ماں کا ہاتھ توڑ دیا ہماری ماں کو مازاللہ مازاللہ ایسی گالیاں دیتا ہے کہ آپ آپ کسی غیر کو بھی نہیں دیتے تو بڑا مجھے بڑا دکھ ہوا اس کو سمجھایا اللہ کرے کہ اس کی بات سمجھ میں آجا اور اگر آج وہ دیکھ رہا ہے تو یہ موقع ہے آج کی رات تاک راتوں میں سے ہے کیا پتا آج کی رات لیلت قدر ہو جائے تو آج توبہ کر لو تو یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو مستقل اپنے ماں باپ کو جو مستقل اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتے ہیں ٹھیک ہے تو آج اس کی توبہ کرو او ایس کبنی کا واقعہ تو آپ کے سامنے ہی ہے اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اور حضرت علی کو کہہ رہے ہیں کہ او ایس کبنی سے دعا کروانا ایسی کیا بات تھی والدہ کی خدمت والدہ کی اطاعت تو آج کی رات ایسی رات ہے جس نے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا معاملہ رکھا ہوا ہے وہ آج توبہ کرے اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھے ان کے پاؤں میں بیٹھے ان کے ساتھ رو رو کے ان سے معافی مانگے اور ماں باپ ایک ایسی چیز ہوتے ہیں جو آپ کو ماں باپ ایک ایسا رشتہ ہے کہ وہ آپ کو اگر آپ ان کو دل سے منا لینا تو وہ کبھی آپ سے نراز نہیں ہوتے تو آج کوشش کرنی ہے تیسرا تیسرا وہ جو اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا ہے رشتہ داروں سے اپنی اور رشتہ دار سے بنا مطلب ہے آپ کے فادر آپ کی مدر کی طرف سے آپ کے پھپو آپ کے مامو آپ کے خالہ یہ سارا سلسلہ تو اگر آج ایسا کوئی ہے جس نے کیا ہوا ہے تو آپ جا کے ان کے ساتھ ملاپ بنائیں اور میں تو آپ یہاں تک بتاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں نہیں بیٹھنے دیتے تھے کسی ایسے کو جس کے ساتھ جس نے اپنے شدہوں سے قطع تعلق کیا ہو تو چوتہ تیسرا وہ اور چوتہ کون جس کے دل میں بغض کینہ اور حسد دکھو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے کسی کے لئے بغض کینہ اور حسد دکھنے کا مطلب ہے کہ میں اللہ کے فیصلوں سے راضی نہیں ہوں میں اللہ سے کہہ رہا ہوں یا اللہ آپ نے اس کو یہ نعمت دی ہے مجھے نہیں دی تو مجھے نہیں میں سے راضی نہیں ہوں تو آپ اللہ کے فیصلوں سے راضی نہیں ہیں آج کی رات ہے میں بات کو سمیٹھتا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ آج مولانا تاری جمیل صاحب بھی موجود ہیں اور میں چاروں مولانا تاری جمیل صاحب سے بات ہو جائے ان کی قیمتی باتیں لے آج اور پھر ان سے دعا بھی کرائی جائے تو میرے بھائیوں بہنوں اگر ہم نے چار میں سے کسی میں بھی ہیں مستقل نشاہ کرنے والا ماباپ کی نافرمانی کرنے والا رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا دل میں بغض رقینا رکھنے والا تو آج رات توبہ کی رات ہے میرے لئے ضرور دعا کریے